ہنیٹ ٹویپ کا سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا ہے رازانی میں ایک کاروباری کا ہنیٹ ٹویپ میں فسا ہونے کا کروڑ روپے وصول نے کہ معاملے میں پولس نے ڈینٹل کی چھاترہ پریتی تیباری کو گرفتار کیا ہے پچاس لاکھ روپے کی ڈیلیوری دیتے ہوئے کچھنا ریل بک کروسنگ کے پاس سیویل برتی میں تینات محلہ پولس کرنیوں نے آروپی یوبتی پریتی تیباری کو دموچ لیا پریتی کاروباری سے قریب ایک کروڑ 38 لاکھ 51 ہزار روپے وصول چکی تھی پولس نے یوبتی کے منگیت اور رنگ کی شرما اور فرنگ کو سمیت یوبتی کے چار گرگوں کی تلاس کرتا ہی ہے پولس نے پریڈت کاروباری کی کریٹا کار چھین کر رکھی اپنے قبضے میں اور یوبتی کے فوپال اور دلی میں کنیکشن سامنے آئے ہیں یوبتی سے دو کار اور کاروباری سے ہڑپے پیسے اور کچھ جویلری ضبط کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پریتی تیباری کے منگیت اور رنگ شرما کی گرفتاری کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں اور احمد زمال اگاتر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں احمد تجھے سرگز دیکھا جائے یہ ہنیر پریٹ کانڈ کی جو تار کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر بھی جھوڑے ہوئے ہیں 36 گھر میں بھی کئی نام سامنے آ سکتے ہیں لیکن جیسے کہ یہ یوبتی کی گرفتاری کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب وہاں پر بھی کچھ اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور ان یوبتیوں میں بھی کچھ کنیکشن ہو سکتا ہے دیکھیں نشیط طور پر کیونکہ کل رات پورے معاملے کی جو ماسٹر مائنڈ ہے پریٹی تیواری اور جو خود یہاں پر میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہیں یہاں پر جو ڈینٹل کالیج ہے وہاں پر وہ چھاترہ ہیں اور انہوں نے کاروباری سے لگ بک ایک کروڑ 38 لاکھ 59 ہزار روپے بلیک میلنگ کر وسولے ہیں اس معاملے کا بھنڈا پھوڑ تب ہوا دیپاک جب اس پورے معاملے کا جو معاملے میں پھرسے کاروباری ہیں جین آپ کریے گا جو پورے معاملے میں کاروباری ہیں انہوں نے اس پورے معاملے کی ریپورٹ پندر تھانے مدج کر رہی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو دوستی ہے پریٹی ٹیواری سے قریب دوہزار بارہ ورس دوہزار بارہ میں ہوئی تھی فیس بک کے جریئے فیس بک کے جریئے وہ پھرن بنی اس کے بعد وہاں سے دونوں کے بیچ نمبروں کا دھان پرزان ہوا پھر یہاں پر جو کاروباری کا ایک دھوکان ہے وہاں پر پریٹی ٹیواری آپ ہوستی ہے لگتار ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے اس کے بعد پریٹی ٹیواری اپنے پورے پریوار کے صحیح طرح پور میں ہی رہنے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ لگتار دباؤ کاروباری پر بناتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ سارے ایک سمبند بنائے لیکن بار بار جو یہاں پر پورے ماملے کے پرارتھی ہیں اور پریٹیت ہے کاروباری وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا گلت کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ساری سدھے ہیں لیکن لگتار دباؤ بناتی ہیں اور دباؤ میں آ کر ایک یا دو بار سارے ایک سمبند انہوں نے بنایا تھا تو اسی سمیں اس پورے گھٹنا کی جو ویڈیو ہے وہ چھاترہ نے بنائی تھی اور اس کے بعد لگتار وہ بلیک میلنگ کرنے لگی اتنا بلیک میلنگ کری اتنا پریسان وہ کاروباری ہو گئے تھے کہ پہلے کس طرح میں انہوں نے نپے لاکھ روپے اس چھاترہ کو دیا تھے اس کے بعد بھی کبھی بینکوک جانے کا بہانہ بنا کر کبھی ویدیر جانے کا بہانہ بنا کر کبھی مومبائی جانے کا بہانہ بنا کر کبھی بپال جانے کا بہانہ بنا کر یہ تمام الگ الگ چیٹوں کو لے کر اس نے کاروباری سے پیسے لیے کبھی بیس لاکھ روپے کبھی پیٹیس جار کبھی بیس جار تو ایسے کرتے کرتے آٹھ نو کسٹوں میں قریب ایک کروڑ اٹیس لاکھ پچاس جار روپے اس نے دے دیئے تھے اس معاملے میں کل رات دس بجے پریٹی تیواری کو گرفتار کیا گیا اس کے لئے جن کے منگیتر ہیں رنکو سرما اس کی ان کی گرفتاری کی کوششیٹ کیونکہ رنکو کی تلاس پولیس اس لے کر رہی ہے کیونکہ ایمیل کے جریعے اس نے کاروباری کو دھمکی دی تھی اس نے ان کے ساتھ میل کرے کہا تھا کہ اگر وہ اتنے پیسے اس کو نہیں دیتا تو وہ جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کر دے گا تمام چیزیں پولیس کے پاس سامنے اور کل دس بجے پریٹی تیواری کو گرفتار کیا گیا ہے کل دیر رات سے لکدار ان سے پولتا چل رہی ہے لیکن جو ابھی اپ ڈیٹ اس میں نکل کر سامنے آ رہی ہے پریٹی تیواری سے دو کار ورنہ کمپنی اور بریجا دو کاریں جب تک کی گئی ہے اس کے علاوہ بھاری مہاترہ میں ان کے جو رائپوری سٹیٹ فلیٹ ہے وہاں سے جیویلری برامت کی گئی ہے وہ جیویلری جو پیسے کاروباری نے اس کو دیا تھے اسی پر اس پیسے سے اس جیویلری کو اس نے خریدا تھا حالانکہ پولیس جو بھوپال اور دلی سے جو لنگ نکلنے والی خبر آ رہی ہے اس کی پوچھٹی نہیں کر رہا ہے وہ لگتار اس بات کی خندن کر رہا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے اور پوری معاملے کو بلیک میلنگ قرار دیا جا رہا ہے لیکن اگر بلیک میلنگ بھی ہے تو ایک بڑا جو گیروہ ہے نیشت پر تا رازدھانی راپور میں کام کرتا دکھائی دے رہا ہے تو کچھ دن پہلے بلاسپورو بھی ایک گھٹنا نکل کر سامنے آئیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بینک کرمچاری کے پاس جو بیہار کے ایک ایوٹی اور ایک ایوک جاتے ہیں اس کے ساتھ مہیلا اس کے ساتھ نظر آتی ہے اسی دوران دوسرا جو ڈیکتی ہے وہ پورے گھٹنا کی ویڈیو بنا لیتا ہے اس کو پھر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر پیسے ہو سور لیتے ہیں تو یہ پہلی گھٹنے آپ نے بلاسپورو بھی ایسی گھٹنا ہو چکے ہیں لیکن نشی طور پر جیس طریقے سے اندور میں ابھی ہنی ٹرپ کا معاملہ چل رہا ہے ایم پی میں ملکل تار چھتیزگر میں جوڑے ہیں یہ بھی معاملہ کہیں نہ کہیں ہاں یہ پروفائل ہو چلا ہے ملکل ہمن پہ ہنی ٹرپ کہیں یا ضروری نہیں کہ بھوپال سے ہی اس کے کنیکشن جوڑے ہو لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یوبا آج کل شورٹکٹ اپنانے کے چکر میں اور زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں اس ور بڑھ رہے ہیں اور یہ ٹرینڈنگ اس کی بڑھتی جا رہی ہے ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے کہ بلیک میلنگ کر کے ویڈیو کلپ بناو پھر بلیک میلنگ کرو اس کے بعد پیسہ بس ہو چلی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمن تو تمام جانکاری کے لیے آپ کا اس پروٹر میں فیلال